اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل فرنڈ فیزکس آج ہمارا ٹاپک ہے الیکٹک پوٹنشل انرچی ہم نے یہاں پر ایک الیکٹک فیلڈ جس میں یہ ایک پوزیٹیو لی چارج پلیٹ ہے اور ایک نیگٹیو لی چارج پلیٹ ہے جو ہے وہ ان دونوں پلیٹ کے درمیان جو الیکٹک فیلڈ ہے وہ ہے ای اور وہ برابر ہوتا ہے سگما اوور ایپسیلون نوٹ یعنی کہ وہ یونی فارم الیکٹک فیلڈ اگزز کرتی ہے ان دونوں پلیٹ کے درمیان اس لئے جو الیکٹک فیلڈ لائنز ہم نے یہاں پر پلوٹ کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکول ڈسٹنس پہ ہیں اور اس کے علاوہ وہ پیرلل ہیں اب اگر آپ اس نیگٹیو پلیٹ کو پلیٹ اے کہہ دیں اور اس پوزٹیو پلیٹ کو پلیٹ بھی کہہ دیں اور ان دونوں کے درمیان جو سٹیٹ لائن یا منیمم ڈسٹنس ہے آپ اس کو ایس سے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کو ایس ویکٹر سے ریپرزنٹ کریں گے ہم نے یہاں پر ایک پوزٹیو چارج کیو نوٹ جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں یعنی اس کو آپ یہاں پر بغیر کسی پروجیکشن کے بغیر انیشل ویلوسٹی دیئے آپ ریلیز کر دیتے ہیں تو جب کوئی پوزٹیو چارج الیکٹرک فیلڈ کے اندر موجود ہوتا ہے تو الیکٹرک فیلڈ اس کے اوپر ایک فورس لگاتی ہے جو آپ اس فارمولے سے دیکھ سکتے ہیں ف ای اس ایکول ٹو کیو نوٹ انٹو ای اور اس کی ڈائریکشن ہوگی فرام بی ٹو اے کیونکہ پوزٹیو چارج کے اوپر ہمیشہ ہائی پوٹینشل سے لو پوٹینشل کی جانب یعنی ہائی وولٹیج سے لو پوٹینشل کی جانب یعنی پوزٹیو پلیٹ سے نیگٹیو پلیٹ کے جانب فورس لگے گی اب یہ جو الیکٹرک فیلڈ اس کے اوپر فورس لگا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ چارج پارٹیکل پوزٹیو پلیٹ سے اوپر مووو کرے گا اور نیگٹیو پلیٹ کی جانب مووو کرے گا اس کا مطلب اس میں ایک ڈسپلیسمنٹ پیدا ہوگا آپ اس فورس اور ڈسپلیسمنٹ کی ڈوٹ پرڈک سے ورک ڈن بائی دا الیکٹرک فیلڈ آن دس چارج معلوم کر سکتے ہیں تو آپ فورس اور ڈسپلیسمنٹ کی ڈوٹ پرڈک لیں فورس کے جگہ ڈوٹ ڈسپلیسمنٹ کی جگہ آپ اس استعمال کریں تو اب ہوگا یہ کہ جیسے جیسے یہ پوزٹیو چارج اس پوزٹیو پلیٹ سے دور جائے گا اور نیگٹیو پلیٹ کی جانب جائے گا اس کے اندر ایکسیلیشن پیدا ہوگا یعنی اس کی ویلوسٹی انکریز کرے گی اور ویلوسٹی انکریز کرنے سے جو چیز انکریز کرتی ہے وہ ہے کائنیٹک انرڈی اس کا مطبہ ہے الیکٹرک فیلڈ نے اس چارج کی اوپر جتنا بھی ورک کیا وہ ورک چینج ان کائنیٹک انرڈی کے طور پر اپیر ہوگا تو اس کا مطبہ ہے ورک ڈن بائی دا الیکٹرک فیلڈ ان ڈسپلیسنگ دا چارج فروم پوائنٹ بی تو یہاں سے ہم ایک چیز جو ہے وہ جینلائز کر لیتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی پوزیٹیو ٹیسٹ چارج کو کسی بھی پوزیٹیو پوائنٹ چارج کو ایک یونی فارم الیکٹرک فیلڈ میں فری چھوڑنے تو وہ جو فری چھوڑنے کے بعد سیچویشن بنے گی اس میں الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ ہمیشہ ایک ورک کرے گی اس چارج پارٹیکل کے اوپر اور اس چارج پارٹیکل نے اس ورک کی بنا کے اوپر کیا کرنا ہے کائنٹک انرجی گین کرنی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کائنٹک انرجی گین نہ کرے بلکہ پوٹینشل انرجی گین کرے تو آپ جانتے ہیں زمین کی گریوٹیشنل فیلڈ ہر پارٹیکل کو زمین کی جانب کھینجتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوٹینشل انرجی گین کرے تو آپ کو اگینس تا گریوٹیشنل فیلڈ آف ارتھ ورک کرنا پڑے گا سیم سیچویشن یہاں پر ہے کہ اس پوزیٹیو چارج کو الیکٹرک فیلڈ پلیٹ بی سے پلیٹ اے کی طرف موف کر رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوٹینشل انرجی گین کرے تو آپ کو ایکسٹرنل فورس اپلائی کر کے اس کو پلیٹ اے سے پلیٹ بی کی جانب موف کرنا ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم ایک ایکسٹرنل فورس اپلائی کریں تاکہ ہم اس چارج کو اپوزیٹ موف کریں کس چیز کے الیکٹرک فیلڈ کے لیکن آپ نے یہ کام صرف کرنا ہے ایکویلیبریم میں ایکویلیبریم کی سیچویشن آپ جانتے ہیں کہ ایکویلیبریم وہ ہے جہاں پر نیٹ فورس زیرو ہوتی ہے ایکسلریشن زیرو ہوتا ہے اور اس وقت ویلاؤسٹی کانسٹنٹ ہوتی ہے ویلاؤسٹی کانسٹنٹ رکھنے کا پرپس یہ ہے کہ کائنیٹک انرجی میں کوئی چینج نہ آئے کائنیٹک انرجی کانسٹنٹ رہے آپ جو ایکسٹرنل ورک کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف کیا چیز جو ہے وہ ایکسٹرا کرے وہ صرف پوٹینشل انرجی جو ہے وہ انکریز کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو فورس اپلائی کریں گے ف اے اس کو ہم کہہ دیں گے اپلائیڈ فورس وہ الیکٹرک فورس کے بالکل ایکویل ہونی چاہیے لیکن اس کے اپوزیٹ ہونی چاہیے اس لیے میں نے ف ای اور اس کے ساتھ نیگٹیف سائن لگا دیا تو اپلائیڈ فورس کس کے برابر آ جائے گی مائنس کیو نوٹ ای اب یہ اپلائیڈ فورس آپ نے لگائی ہے چارج کو پوزیشن اے سے اٹھا کے پوزیشن بی تک موف کروانے کے لیے تو جو ورک کرے گی یہ پلیٹ فروم اے ٹو بی دیٹ وڈ بی کیو نوٹ ای ڈاٹ ایس اور اس کے ساتھ نیگٹیف سائن یعنی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اب آپ فورس اپورڈ ڈائریکشن میں لگا رہے ہیں تو مائنس کیو نوٹ ای ڈاٹ ایس اور اس کو آپ و اے بی کہیں گے ورک فروم اے ٹو بی اور یہ ورک فروم بی ٹو اے جو فیلڈ نے کیا تھا بلکل اس کے ایکول ہے لیکن اس کے اپوزیٹ ہے تو اس کا مطبع ہے جتنا ورک فیلڈ اس کو بی سے اے کی طرف لانے میں کر رہی تھی اتنا ہی ورک ایک ایک ایکسٹرنل فورس اس کو پوزیشن اے سے بی کی طرف لے جانے میں کرے گی اور یہی ورک جو الیکٹک فیلڈ کے اگینسٹ کیا ہے وہ اپیر ہوگا ایس گین ان پوٹنشل انرڈی اور الیکٹر سٹیٹکس میں پوٹنشل انرڈی کو یو سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے ڈیلٹا یو ایکسٹرنل فورس کا ورک ایکسٹرنل فورس کا ورک ایکسٹرنل فورس کا ورک تو ایک اسٹرنل پوٹنشل انرڈی مائنس انیشل پوٹنشل انرڈی لیکن آپ جانتے ہیں کہ پوٹنشل انرڈی جب بھی معلوم کی جاتی ہے ایک لوکیشن کو ہمیشہ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو نارملی جو انیشل پوزیشن ہے اس کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پوزیشن اے کو زیرو پوٹنشل انرڈی اسائن کر دیتے ہیں تو اس کا مطب ہے پوٹنشل ایٹ potential energy at a is equal to zero اور potential energy at b کو final potential energy یا u کہہ دیں تو u b minus u a کو u لکھ سکتے ہیں u اور یہ کس کے برابر ہوگا minus q naught e dot s لیکن کئی دفعہ situation ایسی ہوتی ہے کہ electric field uniform نہیں ہوتی اگر electric field uniform نہیں ہوگی تو اس وقت ہمیں electric field constant موجود نہیں ہوگی ہمیں اس پورے interval کو چھوٹے چھوٹے displacement میں چینج کرنا ہے ہر interval کا displacement ہوگا ڈی ایس اس وقت ہم یہی والا formula use کریں گے کہ ہم نے displacement کو چھوٹے چھوٹے interval میں چینج کر لیا ہر چھوٹے interval کے اوپر کیا جانے والا work آپ معلوم کر لیں گے وہ ہوگا minus q naught e dot ڈی ایس اور جب آپ نے complete work معلوم کرنا ہے تو ہمیں اس کو completely integrate کرنا پڑے گا اب ہم electric potential energy کے ساتھ linked ایک اور term define کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں electric potential جیسے ہم نے دیکھا کہ اکیلی potential energy جو ہے وہ معلوم نہیں کرنی پڑے گی پہلے ہمیں potential energy کا difference معلوم کرنا پڑا اور بعد میں ہم نے ایک position کو reference assign کر کے ایک particular position کے اوپر potential energy معلوم کی same یہیں پر ہم یہ والا formula use کریں گے کہ potential difference delta v اس کو کیا کہا جاتا ہے work done in moving a unit positive charge from one point to another against the electric field keeping electrostatic equilibrium is called electric potential difference اس کا مطلب ہے آپ نے a سے b تک لے جانے میں جتنا work کیا اس کو q naught سے divide کر دیں یعنی per unit charge آپ نے ہم معلوم کرنا ہے تو ابھی ہم نے دیکھا تھا w a b برابر تھا minus q naught e dot ds integral تو اب آپ جب q naught سے divide کریں گے تو q naught cancel ہو جائے گا just بچے گا minus e dot ds integral from a to b یعنی initial سے final کی جانے پہ اب delta v کو آپ لکھ سکتے ہیں vb minus va is equal to minus integral from a to b e dot ds یہاں پر بھی ہم situation وہی کریں گے کہ ہم point a کو zero volt assign کر دیں گے point b کے potential کو ہم just v کہہ دیں گے تو v is equal to minus e dot ds a to b integral اب zero potential energy normally کہاں پر assign کی جاتی ہے infinity پہ کیونکہ ہم جانتے ہیں infinity پہ electric field exist نہیں کرتی تو یہاں پہ electric field exist نہیں کرے گی وہاں پہ electric potential بھی zero treat کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے point a ہمیشہ جو ہے وہ infinity پہ ہوگا اور اس کا potential zero پہ ہوگا اب ہم a اور b کو i and f سبسکرپٹ سے replace کر دیتے ہیں کیونکہ a کا مطلب initial point اس لئے i b کا مطلب final point اس لئے f تو ہم لکھیں گے لکھیں گے ہم نے یہاں پر اب الیکٹرک فیلڈ رو کی ہے یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں لیکن ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ ایکول ڈسپلیسمنٹ نہیں ہے اس کا مطب ہے کہ ایک نون یونی فارم الیکٹرک فیلڈ ہے الیکٹرک فیلڈ اس کے اندر ایک چارج پارٹیکل پوزیشن آئی سے پوزیشن ایف تک موف کر رہا ہے اور اس چارج کی جو میگنیچوڈ ہے وہ کیوں نوٹ ہے کسی ایک پرٹیکل پوزیشن پہ لیٹس پور یہاں پر وہ موجود ہے تو اس کے اوپر لگنے والی الیکٹرک فورس ہے کیوں نوٹ ہی جو کے نیچے کی جانب ہے اس کے ڈسپلیسمنٹ کی ڈائریکشن ہے ٹورڈ پوزیشن ایف وہ اس سائیڈ پہ ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو اینگل ہے اس اینگل کو آپ تھیٹا کہہ دیں تو اب سمال ڈسپلیسمنٹ ڈی ایس کور کرنے میں الیکٹرک فیلڈ جو اس کے اوپر ورک کر رہی ہے اس کو آپ کہہ دیں دی و that is f ڈی ایس ایف کی جگہ آپ کیوں نوٹ ای پھٹ کر دیں ڈی ایس اور اگر آپ کو ٹوٹل ورک کرنا ہے معلوم تو آپ انٹیگرل لے لیں گے تو لیٹس سائیڈ پہ انٹیگرل کے بعد و بچ جائے گا اور رائٹ سائیڈ پہ کیوں نوٹ ایٹو 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 ڈی ایٹو ایٹو تیس تو یہ وہ ورک ہے جو الیکٹرک فیلڈ اس چارج کی اوپر کر رہی ہے in moving it from position i to position f ابھی ہم نے کہا کہ جو work done per unit charge ہے by applied force اس کا مطبع جتنا work electric field کر رہی ہے اتنا ہی work آپ نے applied force کے ثروہ کروایا تو بس یہ اگر w ہے تو وہ minus w ہوگا اور اس کو unit charge سے divide کر دیں تو وہ ہمارے پاس potential difference آ جائے گا تو vf minus vi is equal to minus w over q naught vf minus vi is equal to integral sign initial to final position e.ds کیونکہ آپ نے اس کو q naught سے divide کرنے تو q naught سے divide کرنے سے یہ q naught cancel ہو جائے گا اور پھر وہی بات کہ اگر آپ initial position کو infinite پہ لیں تو اس کا potential zero ہو جائے گا final position کے potential کو آپ v کہہ دیں تو آپ اس فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں in case آپ یہ کہتے ہیں کہ initial position اور final position کے درمیان electric field uniform ہے uniform ہونے کا مطبع electric field lines parallel ہوں گی تو charge particle بالکل ایک straight line کے along move کرے گا تو اس case میں اگر آپ initial position اور final position کے درمیان displacement کو delta x کہہ دیں یعنی یہ along x axis ہے اس لئے میں نے delta x نام لے لیا تو electric field بھی initial سے final کی طرف ہے displacement بھی initial سے final کی طرف ہے اب آپ کے پاس e.ds جس کو آپ e.ds cos theta لکھ سکتے ہیں تو theta کی جگہ آپ zero degrees place کریں گے تو e.ds آ جائے گا اور vf minus vi جس کو آپ delta v کہیں گے is equal to minus e.ds اب ڈی ایس کی integration کریں گے تو a اور b یعنی initial اور final position کے درمیان total distance جو کہ delta x ہے وہ آ جائے گا تو آپ potential difference کو یوں معلوم کر سکتے ہیں اگر electric field uniform ہے تو آپ نے جب بھی دو points کے درمیان electric potential difference معلوم کرنا ہے تو electric field کو delta x سے multiply کریں اور ساتھ جو ہے وہ negative sign لگا دیں تو یہ آپ کے پاس ان دونوں points کے درمیان potential difference آ جائے گا تو next time ہم ایک نئے topic کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال لکھے گا اور اگر کوئی question ہے تو comment section میں آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی